اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سوٹ لیتے مولا علی کے حق میں اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھو لیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینے جائے یہ علیوہی نیس پویسن ہے مفصول احمد سن سے لے ایک کتاب ہے رواہ التبرانی بالقبید میں لکھا ہے جب میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی لذکیوں پر بات ہو تو خموشی افتیار کروں اس طرح کی کوئی رواہت میں نہیں نہیں اس طرح کی کوئی رواہت جو ہے نہ وہ کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر ثابت نہیں ہے اور بھی کافی ذری رواہتیں یہ پیش کرتے ہیں ہم زبانیں تو کھولیں گے اور جب اسے سوال کیا گیا کہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جا تو رک جاؤ یعنی جب اختلافی باتیں ہوں تو اپنی زبان کو بند رکھو کہ ترین کوئی اصول محدثین پر ایسی کوئی رواہت نہیں ہے حالانکہ اسی کے بابا جی ہیں البانی انہیں سلسلہ احادیث سہیہ میں تین ہزار تین سو پچاس نمبر رواہت اس کو صحیح کہا ہے اور اس میں رواہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ یعنی جب اختلاف کی باتیں آ جائیں تو اپنی زبان کو رک لو یہ کہتا ہے نہیں یہ کوئی صحیح رواہت ہی نہیں ہے اس لئے ہم کہتا ہے کہ اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے دو سو اٹھارہ جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے ہیں دو جھوٹ آج مزید آپ اس کے دیکھ لیں مفتی راشد صاحب نے اس میں پوری تحقیق کیے کہ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے اور کن کن محدثین اس کو صحیح حسن کہا ہے یہ کہتا ہے نہیں یہ حدیثی ضعیف ہے یہ اس کا جھوٹ ہے اور دوسرا جھوٹ اس کا پکڑا ہے حافظ وقار صاحب نے یہ دونوں جھوٹ آپ دیکھ لیں اور اس کے دو سو بیس جھوٹ ہو جائیں گے اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے کہ نہیں جو حدیث پر جھوٹ بولتا ہے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے قرآن پر جھوٹ بولتا ہے یہ علیوی نیت پویشن ہے مفتی احمد سن سے دل یہ کتاب ہے رواہ التبرانی فل قبید میں لکھا ہے جب میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیوں پر بات ہو تو خموشی افتیار کرو اس طرح کی کوئی رواہت میں رواہت نہیں ہے نہیں نہیں اس طرح کی کوئی رواہت جو ہے نہ وہ کوئی بھی اصول مہدسین کے اوپر ثابت نہیں ہے اور بھی کافی زاری رواہتیں یہ پیش کرتے ہیں علموڑم القبیل تبرانی میں جلد نبر پانچ صفحہ اکسو اکتالیس حدیث نبر دس ہزار دو سو چینویں اور اس کے علاوہ علموڑم القبیل تبرانی جلد نبر ایک صفحہ نبر تین سو چون سٹھ حدیث نبر ایک ہزار چار سو گیارہ نبر حدیث ہے اور اس کے علاوہ دیگر اور قطبی حدیث میں مجموع زواید میں جلد ساتھ صفحہ چار سو پچاس پہ اور دیگر اور کتابوں میں تین صحابہ سے حضرت سوبان سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان تین صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو اپنی زبانوں کو سمال کے رکھو یعنی میرے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی تم تانو تشریح نہ کرو میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو یہ حدیث اس کو امام ابن حجر اسکلانی نے فتول باری شرح صحیح بخاری جلد نمبر گیارہ صفحہ پانچ سو اسی پہ حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو پچانوے کے تحت اس حدیث کو حسن قرار دیا ناصر الدین البانی نے سلسلہ تعاہ حدیث صحیح جو کہ اسلام تری سلسلی عیب کے اندر موجود ہے اس میں تین ہزار تین سو پچاس نمبر اس حدیث کو بیان کر کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا امام سیوتی رحمت اللہ کی کتاب ہے الجامع سغیر اس کے تحقیم میں ناصر الدین البانی نے پانچ سو پینتالیس نمبر حدیث اس کو صحیح قرار دیا اور اس کے علاوہ یہ حدیث امام زین الدین عراقی نے احیال علوم کی تخریج میں اس حدیث کو حسن قرار دیا چوٹی کے علماء محدثی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کیا جائے فَأَمْسِكُوْ اپنی زبانوں کو روک لو اپنی زبانوں کو بند رکھو یعنی میرے صحابہ کے بارے میں کوئی تانو تشریح نہ کرو تو ان کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال تم نے نہیں کرنے اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں چھہزار چار سو ٹھاسی نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقا واضح طور پر ارشاد فرما دیا لَا تَسُبُوْ اَحَدَمْ مِنْ اَصْحَابِ میرے کسی ایک ایک صحابی کو بھی تم نے برا نہیں کہنا یعنی تمام صحابہ اکرام کے بارے میں حضور نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ کسی صحابی کو تمہیں برا کہنے کی ان پر تانو تشریح کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے علاوہ جامعہ تیرمزی میں تین ہزار آٹسو اکتر نمبر حدیث ہے اور فضیل صحابہ میں امام احمد بن عمبل روایت نمبر ایک دو تین چار چار طرق اس کے بلکل فضیل صحابہ کے ابتدا میں لے کے اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں سات ازار دو سو چپن مبر حدیث لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردن بادی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے در کے رہو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے در کے رہنا میرے بعد تو میرے صحابہ کو تانو تشریح کا نشانہ نہ بنا لینا اس حدیث کو امام تیرمزی نے حسن قرار دیا اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن زیاد نے اس میں جو عبداللہ بن عبد الرحمن ہے اس میں اس کی مطابط موجود ہے لہذا یہ رویت تعدد ترک کی بنیاد میں بھی کم از کم درجہ حسن کی ہے اور امام تیرمزی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں تانو تشریح نہ کرنا میرے بعد تم میرے صحابہ کو تانو تشریح کا نشانہ مت بنا لینا اور آئیمہ محدیسین اور امت کے علامہ نے بھی یہی فیصلہ کیا امام ابن حجر اسطلانی فتر الباری شرح صحیب بخاری کی جلد نمبر تیرہ کے صحابہ بیالیس پر لکھتے ہیں جو صحابہ اکرام سے حروب اور جنگیں باقی ہوئی ہیں اس صحابہ سے کسی ایک صحابی پر بھی تان کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے نزید جائز نہیں ہے اس پر اہل سنت و جماعت متفق ہیں کیونکہ جو تمام جنگیں ہوئی ہیں وہ صحابہ اکرام کی اپس میں اجتحاد کی بنیاد پر ہوئی ہیں انہوں نے یہ جو قتال اور خروب کی ہیں وہ اجتحاد کی بنیاد پر کی ہیں اور اجتحاد میں اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالی نے اس سے درگزر فرمایا ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر اجتحاد میں خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک عجر دیا جائے گا اور جو اجتحاد میں درستگی کو پہنچنے والا ہے اس کو دو عجر دیے جائیں گے یہ امام ملہ علی کاری کی کتاب ہے مرقات المفاتی مشقات المصابی کی شرع اس کی جلد نمبر دس اور صفحہ نمبر بتیس پر لکھتے ہیں باقی رئے گی بات صحابہ اکرام پر تان کرنے کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا فَإِنَّ كُلَّ مِنْهُمْ مُجْتَحِد ہر صحابی مجتہتا وَإِنْ قَانَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلُمْ مُسِیبًا اگرچہ مولا علی مصیب تھے اپنے اجتحاد میں درست تھے فَلَا يَجُوزُ تَعْنُ فِيهِمَا ان دونوں میں سے کیسی ایک پر بھی تان کرنا جائز نہیں ہے وَالْأَسْلَمُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَخُودُ فِي أَمْرِهِمَا مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سلامتی والا معاملہ یہ ہے مومنین کے لیے کہ وہ ان دونوں کے معاملے میں غروف خوز نہ کریں قَالَ عُمْر بن عبدالعزیز کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تِلْقَ دِمَا تَحَرَ اللَّهُ اَدِينَ مِنْهَا فَلَا نُلَوِّسُ عَلْسِنَةً نَبِحَا فرماتے ہیں کہ وہ خون تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اسے محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے خون میں ان کے معاملات میں کیوں ڈالیں اور امام نووی نے فرمایا قَانَ بَادُهُ مُصِيبًا وَبَادُهُ مُخْتِيًا مَعْذُورًا فِي الْخَطَى امام نووی فرماتے ہیں باز صحابہ مصیب تھے اور باز اجتحاد میں خطا کرنے والے تھے مَعْذُور تھے جب مجتحد اجتحاد میں خطا بھی کر جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وَقَانَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ وَالْمُحِقُّ وَالْمُصِيبًا فِي تِلْكَ الْخُرُوبِ اور مولا علی ان تمام جنگوں میں حق پرتے حاضہ مذہب اہل سنتی یہ ہے مذہب اہل سنت کا اور امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح جلد پندرہ صبح 149 پہ یہی بات بیان کی اور امام اینی عمدت القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر ایک صبح نمبر 335 پر لکھتے ہیں وَالْحَقُّ اللَّذِي عَلَيْهِ اَحْلِ السُنَّتِ حق یہی ہے جس پر اہل سنت ہے الْإِمْسَاقُ أَمَّا شَجَرَ بَيْنِ صَحَابَا کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے وَحُسْنِ زَنِّ بِهِمْ اور ان کے بارے میں حُسْنِ زَنِّ اختیار کیا جائے وَالْتَعْبِيلِ اللَّهُمْ اور ان کے لئے تابعیل اختیار کی جائے وَأَنَّهُمْ مُجْتَحِدُونَ مُتَعْوِلُونَ لَمْ يَقْصُدُوا مَعْسِيَتًا وہ مجتحد تھے اور تابعیل کرنے والے تھے ان کا مقصود گناہ اور معصیت نہیں تھا وَلَا مَحْضِ دُنیا اور نَا مَحْضِ دُنیا کمانا مقصود تھا فَمِنْهُ الْمُقْطِ فِي اجْتِحَادِهِ وَالْمُصِيبُ ان میں سے اجتحاد میں خطا کرنے والے بھی تھے درستی کو پہنچنے والے بھی تھے وَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ الْحَرْجَ عَنِ الْمُجْتَحْدِ مُقْطِ فِي الْفُرُوحِ اور اللہ تعالیٰ نے اجتحاد میں خطا کرنے والے سے حرج کو اٹھا لیا اور اس کو دبل جو مصیب ہے اس کو دبل اللہ رب العزت نے عجر اطاف فرمایا اور یہی اہل سنت واجمات کا بحمد تعالیٰ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے مشاجرات میں اپنی زبان کو نہیں کھولتے بلکہ اپنی زبانوں کو ان کے مشاجرات میں بند رکھتے ہیں ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ان کے فضیل اور ان کے محاصن اور ان کو خوبیاں بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بھی مسلمان ہوں تو بھی مسلمان ہے میرے بھائیوں جینئر محمد علی مرزا جس کا ایک اصول کہ جھوڑ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ بولو اتنی صفائی کے ساتھ بولو کہ وہ سچ لگے اور حوالہ تو ایسے دو کہ سننے والا کو لگے کہ ان سے بڑا اہل علم ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اتنی صفائی سے دھٹائی سے کونفیڈنس سے جھوڑ جو ہے وہ انجینئر علی مرزا اب بھی بول سکتے ہیں اس کی میں مثال دکھاتا ہوں بیس سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حمل سے احمد بن حمل نے سنا محمد بن عدریس الشافعی سے انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے اور انہوں نے سنا امام نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے یہ پوری چین کیا جناب نے علم جھڑا ہے کہ جی امام بغاری کہتے ہیں کہ سب سے بیس سند وہ ہے کہ میں نے سنا امام احمد بن حمل سے انہوں نے سنا امام شافعی سے انہوں نے سنا امام مالک سے انہوں نے سنا امام نافع سے انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا علم جھاڑ دیا اور سننے والے واہ 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 انجینر صاحب آپ تو بہت بڑے اہل علم ہیں کیا آپ نے حوالہ دیا کہ امام بخاری کہتے ہیں واہ 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 میرے بھائیو جھوٹ بول رہا ہے یہ ایسے ہی اتنی صفائی اور ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے امام بخاری نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی اور میں اب چیلنج دیتا ہوں انجینر علی مرزا صاحب کو اور انجینر علی مرزا صاحب کے جو سٹورنٹ ہے مقلد کہہ رہو سٹورنٹ کہہ رہو حواری کہہ رہو جو بندہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتا ہے کہتا ہے انجینر صاحب بہت بڑے اہل علم ہیں ان سے بڑا علم اللہ نے دیا بہت علم ہیں کیا حوالے دیتے ہیں تو ان کو چیلنج ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ امام بخاری نے صحیح سنن سے ثابت کرنا ہے کہ امام بخاری نے یہ کہا ہو کہ سب سے بیس سنت وہ ہے جو میں نے سنا ہو کہ امام عمد بن حنبل سے انہوں نے سنا امام شافی سے انہوں نے سنا امام مالک سے انہوں نے سنا امام نافح سے انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ نے صحیح سنت سے ثابت کرنا ہے چیلنج آپ کو یار چھوڑو یار صحیح سنت چھوڑو اس کو ضعیف سندھ سے ثابت کر دو یہ والا بات کہ جنرلی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ بیس سندھ وہ ہے اس کو اب ضعیف سندھ سے ثابت کر دو یار چھوڑو چھوڑو یار ضعیف صحیح بھی چھوڑو کہ کسی کہیں سے بھی بغیر سندھ کی ثابت کر دو کہ امام بخاری نے یہ کہا ہو کسی ایتھنٹک بک سے بغیر سندھ کی ثابت کر دو یار اگر یہ بھی نہ کر سکونا تو چلو اس سے بھی آگے نکلو ایسا کرو کہ پوری بخاری شریف میں پوری صحیح البخاری میں کوئی ایک روایت ایسی دکھا دو کہ امام بخاری نے اس چین کے ساتھ لی ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ عمام بن حنبل سے سنا اور انہوں نے امام شافی سے وہ پھر آگے جو انجینہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پوری بخاری میں کوئی ایک روایت دکھا دو جو اس صندھ کے ساتھ ہو یار اگر یہ بھی نہ دکھا سکونا چھوڑو صحیح بخاری کو بھی امام بخاری کی کسی کتاب سے کہ امام بخاری کی کسی کتاب میں اس صندھ کے ساتھ کوئی ایک روایت دکھا دو یار اگر آپ یہ بھی نہ دکھا سکو چلو اس کو بھی چھوڑو کہ کتب ستہ میں جو چھے کتابیں ہیں آل سنت کی ان میں کوئی ایک حدیث دکھا دو جو اس صندھ کے ساتھ ہو جو اس صندھ کے ساتھ ہو کتب ستہ میں ہو آپ وہی دکھا دو یار چھوڑو کتبہ ستہ بھی چھوڑو آپ دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس سنت کے ساتھ کہ امام بخاری نے کہا ہو کہ ہم نے سنا امام آمد بن حنبل سے انہوں نے سنا امام شافی سے انہوں نے سنا امام مالک سے انہوں نے سنا امام نافے سے انہوں نے سنا امام عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس سنت کے ساتھ کوئی ایک حدیث پیش کر دو اور ٹائم آپ کو قیامت تک کے لیے جاؤ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے کہ کوئی ایک روایت اس سندھ سے ثابت کر دو اور نہ کر سکو تو جان لوگیں انجینر ایک قذاب ہے ایک جھوٹا بندہ ہے ایسے ہی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے دوبارہ سنو امام بحاری کہتے ہیں سب سے بیس سند یہ ہے امام بحاری کہتے ہیں سب سے بیس سند یہ ہے امام بحاری کہتے ہیں سب سے بیس سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حمل سے عام بن رحمل نے سنا محمد بن عدری شافعی سے انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے اور انہوں نے سنا امام نافہ سے اور نافہ نے عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے یہ پوری چین اب دیکھیں عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا امام بخاری امام عام بن عمر بن شافعی مالک اوہ نافہ عبداللہ بن عمر اور نبی علیہ السلام سے کیا علم ہے جناب کا ایسے جھوٹ بولتا ہے اگر آپ کو نہیں یقین جائیں دنیا کی کتابِ حدیث کی کھولیں اور سچ کرنی چرو کر دیں ٹائم قیمت تک کے لیے اگر نہ جان سکے اگر نہ ڈون سکے تو جان لو کہ آپ کا امام آپ کا سو کارڈ جو محدث بنا ہوا ہے سو کارڈ جو فقی بنا ہوا ہے اور امت میں ایک نیا فتنہ پھلا رہا ہے ایک فرقے کے بنیاد رکھ رہا ہے وہ ایک جھوٹا بندہ ہے اور ایسا بندہ جو ایسے جھوٹ بولتا ہے ایسے سے محدثین کوئی حدیث ہی نہیں تھے لیتے آپ اس بندے سے دین لے رہے ہو تو سوچو یار گروہ فکر کرو اپنا خیار رکھے گا حافظ بقار کو دعوی یاد رکھیے گا